اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرے چینل میں میں ہوں آمنہ وکاس وراج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چنہ پلاو کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سادہ سے مثالیں اس کے اندر جائیں گے لیکن بہت ہی ٹیسٹی ہمارا جو ہے چنہ پلاو بن کر تیار ہوگا تو چلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اس چنہ پلاو کو کس طرح سے تیار کیا ہے تو اس چنہ پلاو کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ایک جونسہ ہے درمیانے سائز کا پیاز لے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ کر رکھ لیا ہے اپنی اس پتیلی میں جس برتن میں میں نے بنانا ہے میں جو ہے دو کپ چاولوں سے اپنے چنہ پلاو کو ریڈی کروں گی تو چاول جو ہے میں نے بھگو کر رکھ دیے ہوئے ہیں اب میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا ہے حسبے ضرورت میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر لیا ہے تو اس چونسہ ہے پیاز کو میں نے اس کوکنگ آئل کے اندر سنہرہ کر لینا ہے اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں آپ کیا کرنا ہے پیاز میرا فرائے ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں نے لسند رکھا پیز جو کہ میں نے بنا کر فریز کیا ہوا ہے یہ ڈیٹ ٹیبل سپون ہے مکس اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ہلکا سا اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی تا کہ یہ اس کے اندر اچھے سے بھون جائے تو اب آپ دیکھیں گے کہ لسند رکھا پیز جو ہے پیاز کے اندر اچھے سے بھون چکا ہے اب میں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے دو عدد میرے پاس بڑے سائز کی ٹیماتر تھے ان کو میں نے چار پیس میں کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی دو عدد سبز مرچیں تھی ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور اپنے ان ٹیماتروں کو ہم نے اچھے سے گلا لینا ہے تو ان ٹیماتروں کو ہم گلنے دیتے ہیں تو جو ہم نے اس کے اندر مثالے ڈالنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی آسان سے اس کے اندر مثالے جائیں گے گھر کے اور ٹیسٹی سا ہمارا پلاو بن کر تیار ہوگا تو مثالے کچھ اس طرح سے لیے ہیں کہ حسبے ضرورت نمک لے لیا ہے زیرہ لے لیا ہے آدھی جونسہ ہے ٹی سپون اس کے بعد ثابت گرم سالہ لیا ہے کٹی ہوئی مرچے لی ہیں میں نے حسبے ضرورت لے لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ادھر لیا ہے سونف اور سکے دھنیے کا موٹا موٹا سا کٹا ہوا پاودر ایک ہی دفعہ ہم وزن لے کر بنا لیا ہے اس میں سے ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کر لے لیا ہے اس کے ساتھ جو ہے جائفل اور جوائتری کا پاودر ہے جونسہ ہے ون بائی فور ٹی سپون یعنی کہ ایک چھٹکی سے تھوڑا سا زیادہ اور اس کے ساتھ ہے پیسا ہوا گرم سالہ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لے لیا ہے اور ایک کنور کیوب کا میں نے یہاں پر کیوب لے لیا ہے جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب یہ مثالے کیا کرتے ہیں اپنے اس مثالے میں ڈال لیتے ہیں تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کنور کیوب میں نے ابھی اس کے اندر ایڈ نہیں کی ہے تو ان مثالوں کو مکس کرنے کے بعد میرے پاس جو چنیں ہیں وہ بوائل کر کر رکھے ہوئے ہیں ایک کپ جو ہے بوائل کیے ہوئے چنیں میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ان چنوں کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو بھونیں گے اپنے اس مثالے کے اندر تین سے چار منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی جو ہے میں نے دو گلاس چاول لیے ہیں دو گلاس کہہ رہی ہوں دو کپ لیے ہیں تو ہم جن سے ڈبل پانی ایڈ کریں گے اس کے اندر یعنی کہ چار کپ پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو میرے پاس کنور کیوب کا ایک کیوب ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس پانی کو ہم وائل آنے تک پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈ کریں گے اور ایک دفعہ پھر سے چمچ ہی لاتے ہیں اور اس کو بوائل آنے تک چھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں بوائل آ چکا ہے تو یہ جو دو کپ میں نے چاول بھی گھوکا رکھے ہوئے تھے یہ اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے اور ایک دفعہ ان کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم ان کو تب تک پکاتے ہیں جب تک ان کے اندر ہلکا سا پانی نہ رہ جائے وقفے وقفے سے ایک دو دفعہ اس کے اندر ہم چمچ چلا دیں گے تو اب دیکھیں اتنا سا اس کے اندر پانی ہے اس ٹیپ پر ہم اسے دم لگائیں گے بیس منٹ کے لیے میں اسے دم لگا رہی ہوں سادہ کور سے جونسا ہے اس کو کور کر کے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چاولوں کو دم کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ان کو ہلا لیتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں ہی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی چنہ پلاو بن کر تیار ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور سادہ مزے کے آپ کو کھانے بنانے کا طریقہ بھی ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے رکھئے گا دباؤں میں یاد اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ